سپیکر صاحب اس وقت آئے مانگا تھا جب پی ایم صاحب بیٹھے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے اور کچھ آئین اور قانون کی باتیں کر رہے تھے جی جی میں شروع کر رہی ہوں تو میں تب سے لے کر اب تک تو وہ کہہ رہے ہیں نا حیرتوں کے دریان میں غوتہ زنوں کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ پھر ایک ریڈر تو بنتا ہے نا کہ خان صاحب نے ان کے بھی آنکھیں کھول دیں تو فرق کیا رہ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں ان پر سوالات اٹھ رہے تھے آج یہ عدلیہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ون مین شو تو پچھتر سالوں سے اس ملک میں ہے اور اگر تھوڑا لائٹر موڈ میں بات کروں تو اتنے سارے لوگ ون مین شو پرفیوم بھی لگاتے ہوں گے کیا پارٹی میں ون مین شو نہیں ہوتا تو پوچھنا مجھے میرے دو تین سوالات ہیں پوچھنا یہ تھا کہ یہ ون مین شو کہ نہیں ہوگا کیا یہ صرف عدلیہ کی حد تک ہوگا یا اس کا اطلاق باقی اداروں پر بھی ہوگا یعنی کہ آپ حالات اچھ نحس تک لے کر جا رہے ہیں کہ نا عزو بللہ پھر چیف آف آر بی صرف بھی نہ ہو سارے جنرل چیف ہوں ایک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا معیشت تو تباہ کر دی اب ہاتھ دھو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان پچھتر سالوں میں جو باریاں لگیں ان میں ان کو خیال کسی چیز کا نہیں آیا اب جب بات اپنے پر آئی تو پھر ان کو اداروں کی خامیہ بھی دکھنا شروع ہو گئی جو عوام مر رہی تھی اور جو انصاف کا جو کیا کہتے ہیں کتنے نمبر پر چلا گیا کہاں سے کہاں تک تب خیال نہیں آیا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے پاؤں جلیں تو پھر اداروں کے اوپر آگئے ہیں اور اس وقت سے مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو ایوان ہے یہ عوام کا ایوان ہے یا ان کے مسائل حل کرنی کی جگہ ہے یہ کل بھی جب یہ سپیچ ہوئی تھی آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا میں نے کہا شاید اس بابرکت مہینے میں جو عوام سہر اور افتار کی لذتوں سے محروم ہے اس مہنگائی میں پھر سریع شاید اس کی بات ہوگی لیکن وہ لگ رہے جیسے کوئی گھسی پٹی کیسٹ واپس سے لگا دی اور مطلب جیسے ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں یا یاداش کمزور ہے کہ جو ہمیں پتا نہ ہو کہ یہاں پر توشہ خانہ کو تو ذکر ہوا لیکن ہار کا ذکر کرنا بھول گئے جب کیس کی بات ہوئی تو آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ یوسف رضا گلانی صاحب کے پٹیشن دائر کس نے کی تھی وہ بھی انہوں نے کی تھی بڑے میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے اور دوسرا ہسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیوں دور کرے پیچھے بیٹھے ہوئے پے پٹواری نہیں سمجھے گا پنکھے فین انہوں نے کہا آمین سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے اور دوسرا آپ نے سال محمد کو بولا تشریف رکھے پی ام صاحب بیٹھ گئے تو کتنے معصوم ہیں تو یہاں پر کوئی ایوان پر عوام کی بات کرنی چاہیے سپیکر صاحب مطلب چیزیں ہاتھ سے جب فسل جائیں گی تو پھر یہ نقصان پاکستان کا ہوگا یہاں پر میرے یہ اس طرف بیٹھے والوں کو یہ خوف تھا جس کا وقتاً فوقتاً اظہار بھی کیا گیا کہ وہ آگئے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے ادھر یہ خوف تھا کہ اگر میں عدالت چلا گیا تو یہ مجھے جیل چلا گیا تو یہ مجھے مار دیں گے تو اس خوف میں تو غلط فیصلے ہوتے ہیں بہت سال پہلے کہا تھا ہم ادھر تم ادھر اور آج کہہ رہے ہیں یا ہم یا تم یہ تو ان کے بقا کی جنگ ہے اور اگر افواجے پاہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیلئے کہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں رگنگ کر کے ان کو لایا گیا سپیکر صاحب آپ کی توجہ تو بقول ان کے کہ وہ مسلط کیا تو پھر ہم اپنا لہو کن کے ہاتھوں پہ تلاش کریں کن کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں مطلب جو لانے والے تھے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو یعنی کہ وہ نیکس ٹائم بھی وہ کوئی ایسی غلطی کرے اور اس ملک کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا تو میرا خیال میں کہ جو اگلی باری ہے وہ دوسرے ادارے کی ہے اور باقی اگر یہاں سے وہاں گئے تو وہاں پر بھی ان کی ہی مدد شامل تھی میں بول رہی ہوں اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں ابھی افطار بنا کر آئی تھی داغی پھیلوں سے تو کوئی فروٹ چارٹ میں نہیں بناتا انہوں نے حکومت بنا دی تو ان کی کسی بات کے اوپر کوئی بل کوئی چیز ہماری مخالفت ہے میں اس چیز کو نہیں کروں گی بھلے وہ کسی کی عزت و تقریم کا بل آئے یا یہ بل آئے اور دوسری بات سپیکر صاحب یہاں پر اسیمبلی ہی پوری نہیں ہے آپ کی دو سو اٹھائیس کی سٹرینٹ ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسیمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے تو باقی بس یہ کہ ایکسپنج بہت ساری چیزیں کرنے والی تھی جو نہیں ہوئی یہ پوری اسیمبلی کو ایکسپنج کر دینا چاہیے جو یہاں پر بیٹھے ہیں میں تو میں اس کی مخالفت کرتی ہوں میری پلیس پوری بات سن لی جائے گا میں بہت دیر سے بیٹھی ہوئی تھی یہ سب لوگ اپنی نیند بین پوری کر کے افطار کر کے آئیں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کے اپنی باری کا انتظار کرنے کہ خدا رہا کہ اس پہ نہ وہ کریں اب ایک شیر بنتا ہے ڈسکے پہ سنا دوں گی تو دیکھیں تو یہ نہ کریں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے فسل جائیں عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہمارے لئے محترم ہیں جب یہاں پر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے وہ پنجابی کا شیر ہے نا کہ جتنا ہاتے ہارنا دو الگ شہوا اے دکیانل ساڑھے یکے تھے نہ مارو کہ ان دکیوں سے آپ یکے مار رہے ہیں تو یہ جس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ڈسکے کا بہت لمبا شیر ہے ڈسکے والے نراز ہو جائیں گے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسکے رہتے ہیں تو ڈسکے والے نراز ہو گئے تھے تو پلیز اسے کیا کہتے ہیں یہ میں اپنی مسلم لیک فنکشنل جی ڈی اے کی طرف سے میں اس کو دستی کی گھپا گھٹالا تیرہ جماعتوں کے ساتھ اس کو میں اپوس کرتی ہوں اور خدارہ ملک کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں جہاں پر سے باپسی ناممکن ہو سوشل میڈیا پر آپ نے اسرائیل کا حال دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر خون و کشت کا بازار گرم نہ کریں تو اچھی بات ہے کہ یہاں مٹھی بھر جماعتوں کے لیے آپ پورے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں اور کسی عوام کا بھی کچھ خیال کر کے اس کی بات کو کر لیں اس آگ سب بیٹے ہوں میں جنہوں نے شربت بھی لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا انہوں نے کوئی پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ عوام کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے بیٹھوئی بات حامد ہے